اسلام علیکم موزز ناظرین کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید کرتے ہیں خریت سے ہوں گے میں ہوں تیمور خان اور ٹیکے ٹیکو یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنے تمام موزز ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں پیرے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم اپنی شاپ پر جو کہ ایک موبائل اسیسریز اور موبائل شاپ ہے اور ریپیرنگ لیب بھی ساتھ میں ہے تو اس پہ ہم کیمرے چار ادد انسٹال کریں گے جو کہ ہم آپ کے سامنے یہاں پر اپن کر کے رکھے ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ایک ادد جو ہے وہ ہمارے پاس ویڈر پروف سٹائل میں ہے اور باقی راؤنڈ شیپ میں ہے تین ادد یہ تمام تر کیمرے ہمارے پاس ہائک ویڈن کے فائیو میگا پکسل کے ساتھ ہیں اور تین وارٹ کی اس میں سپلائی ملتی ہے جو کہ ان کیمروں کو سپلائی فرام کرے گی اس کے بعد ہمارے پاس ٹربو ایس ڈی ڈی وی آر ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ فور میگا پکسل تاک ریزولیشن دے گا اس کے بعد اگر میں آپ کو بات کروں تو یہاں پر ہمارے پاس بی ان سی کنیکٹر ہیں جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بی ان سی کنیکٹر چار عدد ہیں اور ہم ان کو درمیان سے کاٹ کے اپنی مطلوبہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کے اندر وائر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل سے اس کی وائرنگ اور اس کی کنیکشن اور اس کی سیٹنگ اور ڈی وی آر کی سیٹنگ اور آپ کو مکمل اس کا ڈسپلی چلا کے دکھائیں گے اب موزز ناظرین کیمرے کو اپن کر لیتے ہیں اور اس کی فٹنگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ ہمارے پاس راؤنڈ شیپ میں جو ہے وہ کیمرہ ہے جو کہ ویدر پروف نہیں ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ان سائیڈ آپ نے جتنے بھی انسٹالیشن کرنی ہے آپ نے یہ والے کیمرے لگانے ہیں ایک تو یہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اندر جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر لگتے ہیں اور اگر آپ ویدر پروف چاہتے ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ نے اگر باہر اوپن ایر میں لگانا ہے تو اس شیپ کا آپ کو ملتا ہے یہ آپ نے باہر لگانا ہے تو اس کو اب ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کو اوپن یہاں سے کرنا ہے اس طرح اس کو اوپن کر لینا ہے اور جب آپ نے لگانا ہے جب ہم اس کو لگائیں گے تو یہاں پر اس کو ایسے وائر اس کے نیچے رکھ کے اس کو دیوار کے ساتھ فٹ کر دیں گے سیارے دوستو یہاں پر کیمرے ہم نے اسٹال کر دیئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عدد ہم نے شاپ کے کارنر پر انسٹال کیا ہے اور دوسرا یہاں پر فرنٹ پر کیا ہے جو کہ اندر شاپ کا پورا ویو دے گا اور دوسری سائٹ پر یہاں پر ایک کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے بائر کاؤنٹر اور بائر کیریے کے لیے یہ بائر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک لگایا ہے اس کے بعد اب ہم اس کی وائرنگ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے یہاں پر آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیبل جو کہ اس کی کمیونکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کی سپلائی بھی یہاں پر دیتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک رول ملتا ہے جو کہ نوے یارڈ جس کی لیندھ ہے یہ ایک رول آپ کو جو ہے وہ اس پیکج کے ساتھ ملے گا جس میں آپ کو چار عدتاریں دیکھنے کو ملیں گے دو جو ہیں وہ پاور سپلائی کے لیے ہیں بلو اور بلیک اور اس کے بعد ایک یہ کوئگزیل کیبل ٹائپ ہے جو کہ کیمرے کا سگنل آپ کے ڈی وی آر تک پہنچائے گی اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں پاور سپلائی کے لیے چار عدد جیک اور یہاں پر بین سی کنیکٹر کیبل ہمارے پاس آ جاتی ہیں چار عدد کیونکہ ہمارے پاس فور چینل ڈی وی آر ہے اور چار عدد کیمرے ہم نے اسٹال کیے ہیں یہاں پر ان وائرز کو ہم نے ان کی پاور سپلائی کی لیندھ کے مطابق کٹ لینا ہے تاکہ ایک ہی جگہ پر جوائنٹ آیا اور ہماری وائر بھی ضائع نہ ہو آپ اس بین سی کیبل کو سینٹر سے کٹ لیتے ہیں اور دو سے تین انچ کا گیپ دے کر اس کو سٹیپر کی مدد سے اس کی انسولیشن اتار لیتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے جو شیلڈ وائر ہے اس کو علیدہ سے ٹویسٹ کر لینا ہے تاکہ آگے کنیکشن میں آسانی ہو اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو کوئگزل کیبل ہے اس کی بھی انسولیشن اتارنی ہے اور اس کے بعد اس کو بھی تقریباً ایک انچ کے فاصلے پر سٹیپ کر لینا ہے اور اسی طرح ہم نے جو وائر بچھائی ہے جو کیمرہ سے ہماری جو ڈی وی آر تک جا رہی ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی شیلڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سنگنل وائر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اضافی دو وائر ہوتی ہیں جو کہ ہماری بارہ وولڈ سپلائی کے لیے ہوتی ہیں تو اس طرح ان وائر کو بھی یہاں پر آپ نے سٹیپ کر لینا ہے اس کے بعد اس کیبل کے ساتھ وہ بی این سی کی کیبل جو بھی ہم نے جو وہ ریڈی کی ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اس کے ساتھ شیلڈ کے ساتھ آپ نے شیلڈ جوڑنی ہے اور جو سگنل وائر ہے اس کے ساتھ سگنل وائر جوڑ دینی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹیپ کر دینی ہے جو کہ یہ عصہ ہمارا ڈی وی آر والا ہے تو اس کے آگے ہم نے سپلائی والا کنیکٹر نہیں لگانا یہ ڈریکٹ وائر جو ہیں یہ ہماری سپلائی کے اندر لگ جائیں گی جوائنٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر اچھے سے ٹیپ لپیٹ دیں تاکہ یہ جوائنٹ ہمارا محفوظ رہے اور پیارے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اس کے ساتھ پاور سپلائی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بارہ وولٹ پانچ امپیر کی ریٹنگ کے ساتھ ہے اور ایک سو دس دو سو بیس وولٹ اس کی انپوٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کسی اور پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ویریبل سے آپ اس کی وولٹیج جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ویری کر آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہائک ویجن کا سیون تھاؤزن وان انڈر سیریز ہے ٹربو ڈی وی آر اس کو میں اوپن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو ایک ادد اڈاپٹر ملے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک ادد ماؤس اور اس کے ساتھ یوزر مینول اس کا یہ آپ تفصیل سے پڑ سکتے ہیں اب آپ اس کو انسٹال کر کے دکھاتے ہیں ڈی وی آر والی سائٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کیمرے والی سائٹ پہ جو ہماری وائر پہنچی ہوئی ہے اس کو ہم سٹرپر کے ذریعے جو ہے وہ سلیشن اتار لیتے ہیں اور اسی طرح آپ نے یہاں پر شیلڈ کو بھی جو ٹویسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس کوئی اگزل کیبل ہے جو سگنل وائر ہے اس کو بھی کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے اپنی جو بھی ہماری سبلائے کی وائرز ہیں ان کو بھی آپ نے اس طرح سٹرپ کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے ان کے ساتھ جو ہماری بی ان سی کنیکٹر کا دوسرا حصہ تھا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دینا ہے اور جوڑنا بھی اسی طریقے سے ہے کہ شیلڈ کے ساتھ آپ نے شیلڈ وائر جوڑنی ہے اور سگنل وائر کے ساتھ سگنل وائر اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس جوائنٹ لگانے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کے بعد ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ چھوٹا سا جو ہے وہ سپلائے کا جس کے ذریعے آپ نے کیمرے کو سپلائے دینی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹر لگا دینا ہے جو کہ آپ کے پیکج میں آپ کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہماری کیمرہ کی وائر کنیکٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم اس کی سپلائے کی وائر کنیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ پلیٹی آپ نے لازمی خیار رکھنا ہے کہ آپ کی جو ریڈ وائر ہے وہ بلو وائر کے ساتھ آپ کی یہاں پر جڑے گی کیونکہ یہ پوزیٹیو ہوتی ہے اور بلیک وائر کے ساتھ بلیک وائر تو یہ بلیک وائر کے ساتھ جوڑ کر اس طرح آپ نے اس پورے جوائنٹ کے اوپر آپ نے یہاں پر ٹیپ کر دینی ہے الگ الگ ان کو رکھتے ہوئے تاکہ کوئی بھی جوائنٹ یا کوئی بھی وائر دوسری وائر کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو اور اس طرح کنیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی جو پاور سپلائی کی جو جوائنٹ ہے اس کو الگ سے ٹیپ کر لیتے ہیں اس کو ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو وائرز ہیں ان کو آپ نے سپلائی والی وائر کو سپلائی والی جو کیمرے کی سپلائی والا جو پورٹ ہے اس کے ساتھ لگا دینی ہے اور جو سگنل کی جو بین سی کنیکٹر ہے اس کو کیمرے کے بین سی کنیکٹر کے ساتھ کچھ اس طرح سے جوہو لاک کر دینا ہے اور سپلائی کے وائر بھی اس طرح نے لگا دینی ہے اب یہ ہمارے کیمرے والی سائٹ کے کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آ جاتے ہیں ڈی وی آرز کے کنیکشن کی طرف تو یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم نے جو ہمارے پاس یہ فور چینل ڈی وی آر ہے تو اس میں ہم نے بی این سی کنیکٹر جو کہ ہماری وائرز یہاں تک پہنچی ہوئی تھی اس کے آگے لگائے تھے وہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ڈی وی آر کے ساتھ کنیکٹ کر دینے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے وی جی اے کیبل جو ہم نے نیچے ڈسپلی کے ساتھ لگائی ہے وہ لگ جائے گی اور ساتھ میں ہمارے ماؤس کی کیبل ہے اور انڈ پر ہمارے پاس اس کی جو ڈی وی آر کی اپنی پاور ہے وہ ایک چھوٹے اڈاپٹر سے ہے وہ لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کوشش کریں کہ ہائی ریزولیشن والا ڈسپلی لگائیں کیونکہ نارمل ڈسپلی والا آپ کا جو ہے وہ ریزولیشن اتنا نہیں دے گا اس کے بعد یہاں پر ہم اس کی سپلائے کو آن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسپلی آن ہو چکا ہے اور ہمارا ڈی وی آر ابھی جو ہے وہ ایک سے دو منٹ لے گا اس کو بوٹ ہونے میں اور اس کے بعد آپ کو اس کی مکمل سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے اور اس کی جو ہے وہ پیرامیٹرز وغیرہ تھوڑے سی ہوں گے وہ کیسے سیٹ کرنے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائک وی آر کا جو ہے وہ بوٹ سسٹم آن ہو چکا ہے پیارے دوستو یہ سیٹنگ صرف آپ کو فرس ٹائم جب آپ انسٹال کریں گے یا جب آپ اپنا جو ہے وہ ڈی وی آر آن کریں گے تو پہلی دفعہ آپ کو یہ صرف سیٹنگ کرنی پڑیں گی اس کے بعد آپ جب بھی اس کو آن کریں گے ویسے تو یہ ڈی وی آر مسلسل آن ہی رہتا ہے لیکن کبھی کبھار جب آپ اس کو بند کر کے آن کریں گے تو آپ کو اس کی سیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایز یویل انگلیش لینگویج جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ لینگویج وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن انگلیش جو ہے وہ بہتر رہتی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ ریزولیشن آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو اس ڈی وی آر کا جو ہے وہ لگایا ہوا ہے پیٹرن لاک یہ ہم نے سیلیکٹ کر دیا تھا اب یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے وہ شیر سیلیکٹ کر لینا ہے چونکہ اسلام آباد میں ہے تو یہاں پر ہم نے اسلام آباد کا جو ٹائم زون ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ڈیٹ منت اور یئر یعنی ڈیٹ کا فرمیٹ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے ڈیٹ سیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ جو اس سسٹم کا ٹائم سیٹ کریں اور اس کے بعد یہاں پر نیکس کر دیں اس کے بعد انسی ٹائپ کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ آپ کی ایڈپٹیو پہ ہی رہے اس کے بعد انیبل ڈی ایڈ سی پہ چیک کر کے آپ نے اس کو نیکس کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہارڈ ڈیسک کی کنفیگیشن آ جاتی ہے جتنی آپ کی ہارڈ ڈیسک کو آپ ان کو کس ترتیب سے یوز کرنے چاہتے ہیں وہ یہاں سیٹنگ کر لیں ہمارے پاس چونکہ ٹو ٹیرابائٹ کی ایک ہی ہارڈ ڈیسک ہے تو میں اس کو چیک کر کے نیکس کر دوں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس کیمرہ سیٹ اپ آتا ہے آئی پی ایڈریس کا تو آئی پی ایڈریس آپ بعد میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے ساتھ نیٹ کا کنیکشن نہیں ہے تو اس کو نیکس کرنے پہ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ آپ نے ایکسیس اس کو کس سے کرنا ہے ہائی کنیکٹ اپلیکیشن سے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اس پہ ہم نے جو ہے وہ نیکس کر دی اب ہم اس کو فنش کریں گے تو ہمارے کیمروں کا ڈسپلی آنا شروع ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چار عدد کیمروں کا چار پورشن میں جو ہے وہ ڈسپلی آنا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پر پیارے دوستو ہم پانچ میگا پکسل کے جو ہے وہ چار کیمرے یوز کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ڈی وی آر ان کو فور میگا پکسل ریال ٹائم تک ڈسپلی کراتا ہے تو دوستو یہ جو ہمارے ڈی وی آر ہے یہ مکمل فائیو میگا پکسل ڈسپلی نہیں کرارا کیونکہ یہ فور میگا پکسل کو سپورٹ کرتا ہے اب اگر میں اس کے آپ کو ون بے ون کیمرے کی جو ہے وہ ڈسپلی دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً پوری شاپ کو کور کر رہا ہے اس طرح دوستو آپ ہر ایک کیمرے کو لائک سے لگا کر اس کو موو کر کے اپنی جو اپنے ایریا جو ہے وہ جس کو سیکیور کرنا ہے جس کو آپ نے جو وہ کیمرے کے اندر رکھنا ہے آپ اس کو موو کر کے اپنے ایمیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں پیارے دوستو اب اگر میں آپ کو اس کی قیمت کے بارے میں بتاتا چلوں تو یہ ہمارے پاس فائیو میگا پکسل ہائک ویجن کا اوریجنل کیمرہ جو ہے یہ ہمیں اٹھائیس سو روپے کا ملا ہے ایک کیمرہ اور ہمارے پاس جو ڈی بی آر ہے یہ ہمارے پاس ہائک ویجن اوریجنل کا سیون تھاؤزن وان اینڈر سیریز کا ہے جو کہ اس کا مادل نمبر ہے یہ ہمیں ساڑھے چیزار کا ملا ہے اور اس کے اندر ہم نے ہارڈیس جو ہے وہ چونکہ فائیو میگا پکسل کے چار کیمرہ کا ریزولوشن کو ایک منت کے لیے سیو کرنے کے لیے ہمیں ٹو ٹیرابائٹ کی ہارڈیس ضرورت تھی تو وہ ہم نے سی گیٹ کی اس کے اندر لگائی ہے جو کہ ٹو ٹیرابائٹ کی ہارڈیس ہمیں ساڑھے گیارہ ہزار کی ملی ہے آپ اس کے علاوہ بھی کسی کمپنی کی لگا سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس وائر کو بھی ملا کر اور پاور سپلائی بھی ہمیں ساڑھے چار سو کی ملی ہے اور ڈسپلے کو چھوڑ کر ڈسپلے اس کے اندر نہیں ہوتا تو یہ تمام سیٹ اپ ہمارا کیمرو کا تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کا ہمیں پڑا ہے اور یہ ہم نے کالیج روڈ راول پنڈی سے پرچیزن کی ہے تو دوستو اگر آپ کیمرہ کی انسٹالیشن یا کسی بھی حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یا کوئی مشہورہ دینے چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مل ضرور آگاہ کریں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی لیٹس اور ٹکنالوجی سے راستہ ویڈیو آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا رکھیں بہت سا خیال ایک نئی ویڈیو میں ایک دلچسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بار